موسیقی الہمدللہ الہمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درود پاک سارے ساتھی محبت نل پرو السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِید یا حبیب اللہ اللہ وَحْدَهُ لَا شْرِيكُ نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال کریم آقا دے ذکر پاک دی عظیم و شان روحانی محفل پاک دے اندر سونا اللہ ساڑی سارے ہاں دی حاضرینوں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے دوستہ نے جس عقیدت نال جس محبت نال جس ذوق و شوق نال عظیم و شان محفل پاک دا انتظام احتمام فرمایا ہر بندی نیت نو اللہ دی ذات پاک بخوبی جان دن اللہ تعالیٰ اسم احفل پاک نو دنیا واسطے قبر اور حشر واسطے آپ سب حضرات واسطے مجھ گناہگار واسطے اور بالخصوص مذبانہ واسطے زریعہ نجات دا سواب بنائیں ایک دعا سارے ساتھی ہنوی منگو اور جب تک زندگی دے سام پاکی نستوانو ہمیشہ منگ دے رہو او دعا ہے کہ اللہ سادہ سب دا خاتمہ ایمانتے فرما دے وے جس بندے دا خاتمہ ایمانتے ہو گیا جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی او دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا پرہاویوں سے بندے دا توڑ چڑھیا منزل اتبی و خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے ہی سے وے چائی جس بندے دی اخیر بہتر ہو گئی سارے بائزت ساتھی درد دل نل دعا فرماؤ کہ اللہ سادہ کردار نہ وکھے سادہ نامہ مال نہ وکھے اپنا بندہ سمجھ کے اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے سارے اندھی اخیر اپنی رحمت نال بہترین بنا دے وے میرے پیارے بھائی جناب محترم بھائی طابش شاہب انہ دا اے فرمان سی عزت ماب جناب محترم بھائی علی حسن صاحب اوے چند اشان کی میں گناہگار بھی اشمیحفل پاک وے چازر ہوا میرے نالونا اے وعدہ فرمائے ایسی کیا ساتھ انہوں سرکار دے غلامہ دی زیارت کرنے دا موقع اتا کرانگے جلے بندے سرکار دے جلے بائیزت غلام میری تقریر دے طریقے تو واقف نے اوتے میرے انداز بیانو جان دین جلے ساتھی پہلی مرتبہ اس نیت نل تشریف لے کے آئین کے ملازم حسین ساری زیارت کریں انہوں دی بارگاہ ویچ میں اپیل کرانگا کہ کاما میرا ذرا تھنڈا تھنڈا جا ہوندہ ہے اوہ انشاءاللہ جدو تسا توجہ فرماؤ گے میں بے چسا بندہ نہیں تو میری گلدی چاس اس بندے نوانی ہیں جی دے ویچ چاس ہووے گی میں کنٹا تقریر کران یا اس تو زیادہ ٹیم جناب دی بائیزت بارگاہ ویچوں لوا دورانے گفتگو انشاءاللہ کسے دے مسلک اور عقیدی ہوتے تنقید نہیں ہوئے گی بلکہ پیار دا پیغام ہوئے گا دو طریقے اندین تقریر دے ایک طریقہ اندین کی اپنی گال سناؤ تقریر فباؤ بلے بلے کراؤ دوسرا طریقہ اندین کی گال سناؤ نہ گال سمجھاؤ میں اس طریقے نچڑیاں کے تقریر سنونی نہیں چاہی دی گال سمجھانی چاہی دی ستائی اٹھائی سال ہو گئے انسرکار دی سناخانی کر رہے ہیں میرے بائیزت اللہ ماہ جان دین میری تقریر ایڈی سادی اندی یہ بھی چھلی وے چنلہ وی یاد کر لین دائیں پتیسہ وے چنلہ وی یاد کر لین دائیں نم بانا کرے جی میر بانی میری یہاں گلہ بہت یہ سنو تو آڈی بڑی میر بانی میں نو ٹائم بہتا دیو میں زیادہ جناب دی خدمت ویچے گلہ پیش کر سکا جی تھی ضرورت ہوئی اسی نعرہ ایک دلالہ ماہ جی اغازِ گفتگو اس مقام تو شروع لگیا کرنا الحمد دی الف تلائے کے وناس دی سین تک اگر سارا قرآن پڑھئے اس قرآن پڑھنے تو بعد پھر کسے اہلِ علم دی بارگاہ اگرچ حاضر ہو کے کسے سید فقیر دی بارگاہ اگر حاضر ہو کے اس قرآن نو اگر سمجھیے تو انسان اس نتیجیتے پہنچ دا ہے کہ خلا کے کائنات نے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حد رکھی یہ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی حد بننا میرے مالک نے رکھی ہے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی بادر سونا اللہ نے رکھی ہے لیکن دو چیزہ ایسین کے جس دی سونے اللہ نے حد نہیں رکھی دو چیزہ ایسین کے چیلیاں چیزان دا میرے مالک نے کوئی حد بننا نہیں رکھیا وہ دو چیزہ گئی ہیں ایک سونے اللہ نے اپنی شان دی حد نہیں رکھی ایک مدینے والے مصطفیٰ دی شان دی حد نہیں رکھی بندی ہووی نے جڑے کبوترہ دے کھڑیاں دے بول دیں بندی ہووی نے جڑے کتیاں دے دنگلچ بول دیں بندی ہووی نے جڑے سیاسی جلسیاں چھ بول دیں میں تری عقید دے دا ایک نکا جا خطیبہ مشورہ پی دیں ایک زبان کتیاں دے دنگلچ بولے کبوترہ دے کھڑیاں تے بولے سیاسی جلسیاں وچ بولے ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چلے وچنا سٹے جڑی آم احفل وچ بولے تے نبی دے ذکر وچ نہ بولے میری گفتگو چھوڑ بڑھ کے نہ سننا مچھوڑ بڑھ کے سننا نا میں بچہ آتے نہ بچے آلے گل کرنی ہے پکیاں گلنا وانڈ دیاں گلنا ٹک دیاں گلنا پروپن چاہ دیاں گلنا دناوہ لوگ کا دا فرمان ہے اپنا کی دا چھوڑونا کسے دا کی دا چھیڑونا اپنا چھوڑنا کوئی نہیں کسے دا چھیڑنا کوئی نہیں تینوں سرکار واسطے جتے وی بولن دا موقع نصیب ہوئے بولیا کر آقا واسطے تینوں کروچ بولن دا موقع نصیب ہوئے چار بندیاچ بولن دا موقع نصیب ہوئے پروپن چاہ دوچ بولن دا موقع نصیب ہوئے اپنا ہی سرکار واسطے بولیا کر اگلی گل میں حد بن کے منت کر کے پیاننا بھی جتے وی بولنی بولنی نبی دے حقوچ آج تو نبی دے حقوچ بولیں گا قیامت علی دن جدو تینوں ضرورت پوے گی پھر شدیق اکبر داکہ تیرے حقوچ بھی بولے گا میرے حقوچ بھی بولے گا قیامت علی دن عبادت دی وجہ نال جان نہیں چھٹے گی زہرہ دے پاک باپے دے بولن دی وجہ نال تیری صدی جان چھٹے گی توجہ سارے دوستان دی ہوگئی جناب انشاءاللہ تسا شفقت کرو گے میں ہمیں سوکھے سوکھی انداز ویچ گلہ کران گا پوے دو کنٹے بھی لنگ گئے تو نو پتا بھی نہیں لگنا میں بڑے عوصلے نال گلہ کرنی ہیں تے تو سا ماشاءاللہ سارے ساتھی شفقت فرماو گے شہر دا مجمع دے آت ویچ بندے نو کھپڑا پیندائے تے شہر ویچ ماشاءاللہ پڑے لکھے ساتھی یقینا تشریف فرمانے بابا شاہ اکسادی فرمان دا جنگل نو خالی نہ سمجھو ہو سکدہ ویچ شیر ستا ہوئے میں فلا خالی نہیں ہوں دیا ویچ علماء الہمدللہ تشریف فرمانے اہلِ علم ساتھی تشریف فرمانے ہارو بندہ اہلِ علمے جی دے دل ویچ خسین دا نانا وسدہ ہے علم دی پچھانے ویچ جلہ حضور تو دوری ہو جائے لے جلہ سرکار دی محبت دے قریبے او دے جیسا اہلِ علم کوئی نہیں دو چیزا دی حد اللہ دے بندی ہو اللہ نہیں رکھی دو چیزا دی حد سرکار دے غلاموں سونے اللہ نہیں رکھی جتنا باعزت مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے میں سارے ہاں دی زیارت پہ کرنا دو چیزا دی حد اللہ نہیں رکھی تے جیڑی چیز دی حد اللہ رکھی نہیں انو لبن دی ضرورت نہیں اس حدنو تلاس کرن دی ضرورت نہیں رب جو آندہ میں دو چیزا دی حد نہیں رکھی تے سانو کی ضرورتیں کہ اسی ان فیتہ لے کے وہ حد لب دے پھرئیے سانو کی ضرورتیں کہ اسی تکڑی چوکے اور ساتھنو لب دے پھرئیے وہ دو چیزا کیلئے ہیں جنہ دی اللہ حد نہیں رکھی ایک تے مالک نے اپنی شان دی حد نہیں رکھی ایک اپنے محبوب دی شان دی حد نہیں رکھی ادھے میں چھیک ونڈے ایک نکتہ ایک گلے جنہی ساتھیا نو سمجھانا چاہنا اللہ دی جنہی شان دی حد کوئی نہیں اللہ دی ذاتی ہے اللہ نو شان کیسے دیتی نہیں مالک دا جو مقام ہے جو دی شان ہے جو دی عزت ہے او دی ذاتی ہے او وحد مالک ہے او ان اللہ علا کل شہن قدیر ہے او دی جنہی شان ہے او سوڑے اللہ نو کسے دیتی نہیں او دی ذاتی ہے مدینے والے مصطفیٰ دی جنہی شان دی اللہ حد نہیں رکھی اے سادہ نبی دی ذاتی نہیں اللہ اپنے محبوب نو عطا فرمائیے جنہی بندے سبال اللہ نہیں فرما رہا ہے میں پندرہ وی منٹہ تو بعد انشاءاللہ جدو چنگی طرح موضوبان لوانگا تے پھر اگر تسا نہ بولے سپیکر چھڑ کے اج میرا دیل مجمع دیوے چاوانگا جلے بندے نہیں بول دے انہوں مجمع کھڑا کرانگا نہ لے ویترہ علی دعا سنانگا نہ لے جنازے علی سنانگا او تو انہوں آنی کوئی نہیں تے پھر اے ناکھیو بھی ملازم حسین چنگی نہیں کی تھی سارے ازرا ازرا شفقت کرو تے سونے اندازنالگلہ سنو اپنے دل دے برتن کھلے رکھ کے سنو ساڑی ایس محفل نات ویچ سرکار دی ایس ذکر دی محفل ویچ کسے عقیدے کسے مسلک دا کوئی بندہ تشریف لے کے آیا ہے مائع دا شکریہ دا کرنا کہ چنگا کی تھی بڑی مربانی بہت زیادہ شفقت ایک خطیب ہون دی اصیتنالت انہوں پیغام پیا دینا مروی جاوہ تے میری گلے پولیوں نہ یاد رکھیو سرکار دے ذکر دی محفل ویچ کوئی بندہ آ جائے او دی عزت کریا کرو پیار کریا کرو لنگر پکاؤ تے انہوں پہلے کھلاو مجمع ویچونو چنگی جگہ تے بٹھاؤ او دی عزت کرو او دا احترام کرو کیونکہ جڑا حضور دی محفل چا گیا ہے او تو اڈا مہمان نہیں او زہرہ دے باب بے دا مہمان ہے قریب ہونگے تے چگڑے مکنگے بھئی نفرت نال کدی مسئلے حال نہیں ہوئے لہٰذا سنو قریب ہونا چاہید ہے ایک دوسرے دے قریب بے کے ایک دوسرے دے خیالات نو سننا چاہید ہے کوئی بندہ اے کہہ سکتا ہے کہ ملازم حسین سادے مسلک دا بڑا پرانا خطیب ہے اے گلتو کیا کھیے دی کوئی دلیل رکھنا ہے جناب مہدیو تے دلیل لگیاں دیں او جڑی مائی میرے رسول دے رستے وچھ کورا سٹ دی سی جدن بیمار ہوئی یہ نبی یو دا عقیدہ پچھننی گیا ہو دی خیریت پچھن گیا ہے جڑے دو چار بندے نہیں بول رہے ذرا سارے شفقت کرو تے با جماعت ہو کے سبحان اللہ تہر سارے بندے یہ سمجھ دیں میں آیا کوئی دس بارہ دین ہو گئے مناظرِ اسلام پروفیسر حضرتِ اللہ مہاں کبلا سعیدہ مدعصر صاحب دے مدرسے وچھ حاضر ساؤنا میں انہوں حکم دیتا سی کہ میرے مدرسے وچھ حاضر ہو کے میرے قدمہ وچھ کھڑا ہو کے میں انہوں سبق شنا میں گلو تھے بھی کیتی سی تے تو انہوں بھی پیدا سنا ہاں کئی بندیاں دی عادت ہوں دی یہ مولوی نے تقریر شروع کرنی تی انہیں نال لے بندے نو آکھیا وہ ساکہ جند وڈہ آئے مولوی نے پندرہ منٹو انہوں تقریر شروع کی تی یہ کوئی چاس آئی ہی اساکہ نہیں وہ ساکہ نام وڈہ سارا نہیں سی سنے ابھی دوگو رہے تے وڈی تقریر کردہ ہے مجمع بن لیندہ ہے تے بڑی ونڈ کردہ ہے اساکہ جی اگر پندرہ منٹو انہیں چاس ہو ساکہ نہیں آئی میں نہیت عدبنالحات بن کیا کھا چاس مولوی کول نہیں ہوں دی چاس بندے دے وچ ہوں دیئے جی دے وچ ہوئے انہوں آ جان دیئے میں اس دعوی تے دلیل لگیاں دین میرے نبی تو اچھا خطیب اللہ دی کائنات وچ کوئی دوسرا نہیں کسے اہل علم نو اتراز ہوئے تے بان کھڑی کرے بھئی رب دی کائنات وچ میرے مصطفیٰ تو اللہ خطیب کوئی نہیں دنیا دا کوئی خطیب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ دی مرزینل بولنا میرا محبوب و عظیم خطیب جی دے متلق قرآن اندہ وما ینت کون الحوا انہوو اللہ وحی یوہا ایدہ میں پجابی وے چینج ترجمہ لگیاں کرنا اللہ فرماؤں دے دنیا دا ہر بندہ اپنی مرزینل گفتگو کر دے میرا محبوب و دو تک لبانو کھول دینی جب تک پہلے میں رب نال مشورہ نہیں فرما لیں گا جیڑے بولے ہو جناب تاڑی میربانی ہے جیڑے نہیں بولے ہو ذرا شفقت کرو تے شامل ہوو جی میں عرض کرنا چاہنا کہ میری سرکار نے تقریر فرمائی ابو جیل نو چاس نہیں آئی کیونکہ اس کمینے دے چاس وچ کوئی نہیں سی میں دوبارہ عرض کرنا جی جیڑے بندہ آندہ مولوی دی تقریر سنیے چاس نہیں آئی تابع صاحب دی نات سنیے چاس نہیں آئی ریحان صاحب نو سنیے آتے چاس نہیں آئی نکیب صاحب نو سنیے آتے چاس نہیں آئی جیڑے بندہ آندہ جی میں فلانے باعزت عالم دین کل جمعہ پڑے آتے میں نو چاس نہیں آئی انہوں مولازم حسین مشورہ پہ دندہ ہے سرکار تو اچھا خطیب کوئی نہیں تے حضور واض کرن ابو جیل نو چاس نہیں آئی کیونکہ اس کمینے دے وچ نہیں سی اے بلال کلوں پوچھ چاس آئی یا نہ آئی کیا بات ہے جیڑے بندے نہیں بول رہے ہونا دی کیا بات ہے جیڑے نہیں بول رہے ہونا دی کیا بات ہے نکیب صاحب میرا اعلان بڑا سوادی کیتا ہے اللہ انہوں خوش رکھے اور زیادہ عزت دے وے وہ ایک جگہ دے ہوتے بندہ ایک کھانا کھا رہے آسی کی کر رہے آسی بولو آل لنگر پہ کردہ آسی کیسے جگہ تھے جو دو اس گیارویں روٹی نو پھیرا دیتاہنا بھائی کیا بات ہے کنویں نو بولو اے کےڑے بندے نے جڑا لنگر پہ کردہ سی جو دو گیارویں روٹی نو اس پھیرا دیتا کاروالے پوچھے آسکے ابھی تیرا نا کی یا ساکہ جی میرا نا ہے سابر حسین او ساکہ تی نو قران دیتی سفاریاں دا واسطہ یا نا بدلا یا لنگر کٹا ایک گل میں تو اڈینل کیتی ہے جاتے اکھو اسی نبی دے عاشق نہیں تے جے عاشق ہو تے سبان اللہ اچھی کرو و جے میں بنیاد پیا بننا میں جڑی جال سٹ لینہ نا جڑا بندہ میری جال چے ایک واری پھس جائے اور پھر ہور کسے مولوینو پسند نہیں کردہ شرط ایک واری جال چے پھس جائے میں گزارش کرنا چاہنا سونیوں دو چیزان دی اللہ حد نہیں رکھی ایک واری سارے بندے ایڈی اچھی بولو کہ تو اڈے اے کن گل سون لین رولہ پان دی ضرورت نہیں تقریر یاد ہو جائے گی دو چیزا کیڑی ہیں ایک سونے اللہ دی اپنی شان دی یاد نہیں ایک کو دے محبوب دی شان دی حد نہیں اللہ دی ذاتی یہ محبوب نو ستا کیتی یہ اتنا شان اتنا مرتبہ تیتنا مقام سونے اللہ نے ساڑے محبوب نو اپنے پاک نبی نو عطا فرمایا ہے میں نو ستائی اٹھائی سال ہو گئے ان علماء حق کا دیئے ایک قدمہ وچ بینہ سید فقیر دا احترام کرنا ہار چٹی داری والے بندے دا ٹڈو حیاء کرنا تے عدب کرنا میں علماء دی بار گاوچ بین تو بعد لفظہ کھانگا میں نو کوئی جگہ ایسی نہیں لگ بھی جتے اللہ دا ذکر ہوئے تے سوڑے نبی دا نہ ہوئے میں نو کوئی جگہ ایسی کوئی نہیں لگ بھی جتے ذکر خدا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے ایک جگہ وی ایسی نہیں لگ بھی جتے ذکر خدا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے حضرات ایک ضروری اعلان سنو کائنات وچ کوئی ایک جگہ وی ایسی نہیں جتے ذکر خدا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے صرف ایک جگہ تو بغیر اعلان ختم ہویا بہت زیادہ مربانی جی میں نو ٹیر سارے خطیبان دن زور نہیں لندہ میں کہا گلچ زور ہوئے زور لاندی لوڑ کوئی نہیں بندہ گلہ کیوں پھڑاوے جتو گلوچ زور ہے تے میں نو ضرورت کی یہ کہ میں ہمیں خامخواہ زور لانوا میں آہستہ آہستہ گلہ کرنیاں تے ایسے پیر تکھلو کہ کرنیاں میں پیر نہیں چکنا یہ بھی میرا طریقہ ہے میں نحیت احترامل کوشش کرنا سرکار دی بارگیچ نظرانہ عقیدت پیش کرئے تاکہ جدو محفل وچ بندہ تقریر کرے اے پتہ لگے کہ محمد دا غلام محمد دی پاک دربار وچ کھلوتا ہے میں عرض کرنا کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جتے ذکر خدا ہوئے تے ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے صرف ایک جگہ تو بغیر صرف ایک جگہ تو بغیر اے چنگ آشک رسولان دا شہرے محمد دا غلامہ دا شہرے محب اہل بیعت دا شہرے محب اصحاب رسول دا شہرے اے ازواج رسول نال ٹڈو عقیدت کرنوالیاں دا شہرے اے رسول دیا چار بیٹیاں دا احترام کرنوالیاں دا شہرے میں نحیت عدب تے احترام نہ لفظ لگیاں کین وند کرنی ہے جو میں پجابی چندن مولوی ٹکلا گلتے وند کر جتھے ذکر خدا آئے ہوتھے ذکر مصطفیٰ آئے جتھے اللہ دا نہ آئے ہوتھے سوڑے نبی دا نہ آئے صرف ایک جگہ تو بغیر سارا بائزت مجمع میری طرف وکھے گا صرف ایک جگہ تو بغیر آج جتنے مہمامان ہیں گرامی تشریف فرمانے سرکار دا غلام اے نا دی بائزت گا وچھ میں اپیل کرنگا متوجہ رہنگے صرف ایک جگہ تو بغیر ایک جگہ ایسی ہے جتھے اللہ دا ذکر ہے تے ساڑے نبی پاک دا کوئی نہیں کیونکہ اللہ آپ نہیں رکھیا اوکیڑی جگہ ہیں جدو اسی جانور زبا کرنے یا دو پڑھنے یا بسم اللہ اللہ اکبر اے تھی اللہ دا ذکر ہے نبی پاک دا کوئی نہیں بولو عوضرہ سارے بولو ماشاءاللہ جتھے میں چکاں تھے منہو گورا مار دیو میں زدی بندہ نہیں من جاں گا میں ایک واری فیر لگیا کہن جی صرف ایک جگہ منہو ایسی لبی ہے جناب یہ تھی اللہ دا ذکر ہے تے اللہ دے پاک نبی دا کوئی نہیں سچے خدا دا ذکر ہے تے سچے نبی دا ذکر کوئی نہیں سونے اللہ پاک دا ذکر ہے تے او دے پاک محبوب دا ذکر کوئی نہیں کیونکہ اس آپ نہیں رکھیا آخروں دے ویچ کوئی راز ہوئے گا نا کوئی حکمت ہوئے گی اللہ دی ہر گل ویچ حکمتیں انہیں چونٹی بڑھائی یہ حکمتیں ہاتھی بنایا حکمتیں انسان بنایا حکمتیں اللہ دی ہر گل ویچ حکمتیں پتہ نہیں تو اڈے چوپرین ویچ کیڑی حکمتیں صرف ایک جگہ ایسی ہے جتے اللہ دا ذکر ہے تے اللہ دے نبی دا نہیں کیڑی جگہ جناب جے دو جانور دی گردن تے ازا چھوڑی پھیریئے او دو تسا فرماؤ کی پلنیا بسم اللہ ہے اللہ اکبر میں رائی دے دانے جنہ کو وعدہ کٹا کیتا ہے کوئی شوتر برابر اگے پیچھے گل کیتی ہوئے صرف ایک جگہ جتے اللہ دا ذکر ہے تے سوڑے نبی دا نہیں یا اللہ اتھے محبوب دا ذکر کیوں نہیں رکھیا اللہ فرماؤں دا میں محبوب دا ذکر صرف اس واسطے نہیں رکھیا صرف اس واسطے نہیں رکھیا اللہ اندھا میں صرف محبوب دا ذکر اس واسطے تے نہیں رکھیا میں فیر پیانا اللہ فرماؤں دا میں صرف محبوب دا ذکر اتھے اس واسطے نہیں رکھیا یا اللہ کیوں فرمایا جانور دی گردن تے چھوڑی پھریئے او تڑپ رہے ہیں اے گل میں انہوں پسندی نہیں کہ سجن دا ناوے چیز تڑپ دی رہ جائے کیا بات ہے جی جیڑے نہیں بول لے ہونا دی کیا بات جیڑے بول رہے ہونا تیتے میں اندروں رازی ہیں نا تیجڑے نہیں بول لے اللہ کرے ماں پہ انہوں نصیب ہو وہ جیڑے نہیں پہ بول دے بڑی گلے اچھا جی میں کیونکہ ساڑھے زلے ویچے اگر کوئی مہمان آوے ساڑھے بندے بول دیں ساڑھا رواج بندے بول دیں مہمان نل کے میں مہان دوروں آیا تے بول پئیے تے ماشاءاللہ اپنا اپنا رواج اندہ ہے تے سرکار دے سارے غلاموں اگر جناب داوی یہ رواج آیا تے ماشاءاللہ بولنا سرکار واسطے تے سارے ملکیں بولنا ایک واری میری تقریر فبان واسطے نہیں اس نیتنل بول کے ذکر حضور دا تسبیح سونے اللہ دی بیان ہو جائے وند ٹھیک ہو گئی جناب پہلی گلدی وند کیتی ہے دوجی دی گل وند کیتی ہے دوسری گلدی کے صرف ایک جگہ ایسی ہے یہ تھی اللہ دا ذکر ہے تے نبی پاک دا ذکر نہیں کتھے جدو جانور دی گردن تے چھوڑی پھریئے ادوہ ساکھے بسم اللہ اللہ اکبر یہ تے پاک نبی دا ذکر خیر کوئی نہیں شدیق اکبر دے آقا دا ذکرے تھے کوئی نہیں فروق اعظم دے آقا دا ذکرے تھے کوئی نہیں عثمان غنی دے آقا دا ذکرے تھے کوئی نہیں مولا مرتضا دے آقا دا ذکرے تھے کوئی نہیں حسنین دے پاک نانے دا ذکر کوئی نہیں جناب زہرہ دے پاک بابے دا ذکر کوئی نہیں کیونکہ اللہ نہیں رکھے آ اللہ جو نہیں رکھے آ اللہ جو نہیں رکھے آئے تھے ذکر تے میرا خیال بھی یہ سا کی کہہ ساکنے جو دو اللہ نہیں رکھے آئے کیوں نہیں رکھے آ اللہ دا جانور تڑپ رہے ہے تو میرے سجن دا نا آوے تو تڑپ دینو سکون لب جاندہ ہے نا اے دا آوے پھر جانور تڑپے اے گل میں انو پسندی نہیں باقی کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے ذکر خدا ہوئے تو ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے میں او دی ایک مثال دننا پھر اگے ٹورنا ہے کیونکہ تقریر ساری اگے ایک مثال دننا بھی کتھے کتھے اللہ دا ذکر کلمہ شریف اپنے ذکر لیاو جتنے بائزت سرکار دے غلام بیٹھے ہو کلمہ شریف ایک وری اپنے ذکر لیاو آ تو اڈے تصور ویچ کلمہ آ گیا نا محسوس کرو کہ تو اڈے آ زین ویچ کلمہ آ گیا ہون کلمہ شریف تے توجہ کرو جتھے اللہ دی ہے مکیے او تھو محمد دی میم شروع پہ اندیئے کوئی نرازگی یا لی گالہ نہیں میں ایک وری فیر کہنا میرا سبق کہی جی میری نوکری ہے میں تو اڈے کوئی عشان کرنا ہے میں گلہ تاں بار بار پیاننا کہ گل سمجھ چاہ جائے جانوی دے انگو سا کی آنا ہے انتو غافل ہو کے نا بیعت یگے گلنا ودا سینہ بڑھ کے بیعت میں گزارش کرنا چاہنا جی حضور دے ذکر نال بندیاں نو خوشبو نا پہنچی تیرے ایس نالوی نہیں پہنچنی بے یا نیوہ نیوہ ہو کے نکل جا تاں گنا کر میں گزارش کرنا چاہنا حضرات توجہ فرمانا اپیل میں کردہ سا پہا کہ کلمہ شریف وچ اللہ دے نانال ساڑھے نبی دا ذکر جتے اللہ دی مقیئے او تھو محمد دی میم شروع ہوئیئے جیس بندے نو ایس گلدہ بھی پتا نہیں نا او بندہ پھر اللہ دی کنک تباہ نہ کرے آج مر جائے تے کوئی نقصان نہیں کل مر جائے تے اسلام نو کوئی نقصان نہیں جیس بندہ آگے جیس ایس گلدی واندہ دا بھی میں نو پتا نہیں ہوئی کوئی بندہ ہے بندہ ہوئے جیس ایس گلد نو سمجھے جیس میں گل پیا کرنا بھئی جتے اللہ دا ذکرے نال کلم شریف وچ ساڑھے نبی دا ذکرے تے چاس سالی گلے بھی جتے اللہ دی ہی مقیئے او تھو محمد دی میم شروع ہو گئیے پوری توجہ چاننا میں ایک وریف پڑھ کے سنانا جی لا الہ اللہ ایتھے مقاریاں گال ایتھے پیا گال مقارنا ایتھے کٹاک کے ایک نکتہ ایک ونڈے کر کے پھر اگے ٹرانگا اچھا ہے لا الہ اللہ تو بعد جتے ساڑھے نبی دا نہ آئیں ایتھے پہلے کئی ہستیاں دے نا لگے سانا کئی ہستیاں دے ناما دیا تختیاں ایس نا دے نال جڑیاں سانا تے پھر او تختیاں بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے میں دوبارہ عرض کرنا جی میں علامہ نہیں آتے علامہ بھی نہیں آتے عالم نہیں آتے جہل بھی نہیں آتے پڑے لکھیں ادرات شریف فرماؤ علامہ بیٹھیں میں گزارش کرنا چاہنا کہ لا الہ اللہ تو بعد جتے ساڑھے پاک بادشادہ ذکر خیرے ساڑھے بادشادہ نہ آئیں ایتھے کئی نام پہلے اللہ دے نانال لگے سان کئی ناما دیا تختیاں لگیا سان پھر وہ تختیاں لے بھی گئیا مثلا ایس زلے دے اندر ڈی سیو ساب تشریف لے کے آئیں اونا دے نا دی تختی دفتر دے سامنے لگیئے او اگر تشریف لے جان تے نما ساڑھا بائزت افیسر تشریف لے آئے تے پھر اونا دے نا دی لگے گی او تشریف لے جان نما آجائے پھر او دے نا دی لگے گی اللہ دے اس نا دے نال لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آہ میرے علوے کھو درہ میرے علوے کھو آہ میں چولی چونکہ یہ اتنا میرا ملازم حسین ہے اے میرے والد محترم رکھے آسی ملازم حسین میری ماں رکھے آسی ملازم حسین جیدہ میں نوکر آو دی گلہ خیرچ کرانگا میں دعا لگیا منگر دعا ویچ جلدی نہ کریو پہلے پوری دعا سنیو تو پھر سو بھان لاکیو یا اللہ جڑا حضور دا شان سنکے اچھی سبان اللہ کھے انو آج رات خواب بے چاکا دی زیارت ہوئے تے زیارت انج ہوئے بھی چارے یاروی نالون محمد دے دو ترے وی محمد دے نالون توجہو اے سارے دوستان دیجی بھائی لا الہ الا اللہ اے سونے اللہ دا ذکرے سونے اللہ دا نائیں اچھا اے دے نال ایک تختی لگی ایک ہستی دے نا دی تختی ہستی ممولینی علیہ السلام لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ اے آدم علیہ السلام دا نا سنکے جی دے کلیجے ٹھنڈ پوے نا میرا دل چندہ میں اس بندے دیا جتی ہیں چمہ کیونکہ اے آدم علیہ السلام ساڑھا اببہ جیئے آدم کونے بولو ساڑھا اببہ جی حضرت اببہ پاک کونے ساڑھی امی جی بندہ و میں انو چنگا لگ دا جیڑھا اببے دے نا آتے خوش ہوئے کئی بندے میں ویکھین امی دے نا آتے بڑے خوش ان دن امی جی امی جی امی جی بندے فرمیس کر دن نا امی دا شان سڑا میں انو اٹھائیس سالنا ویچ کوئی میرا خیال ہے دو سو واری بندیاں مختلف جگہ تیا کہا ڈوگر صاحب اج امی دا شان پڑو میں پورا ملک پھرنالا بندہ میں نو آجتا کہک بندہ نہیں لبیا جیسا کہا ہوئے جی ابی دا شان پڑو ابی دے بولو مطلب ہے امی دا شان بندے سن دن لیکن ابی دا شان آجتا کشے نہیں آکھے حالانکہ جنت ماں دے قدمہ دے تھلے ابا جنت دا دروازہ بھی یہ جنت ماں دے قدمہ دے تھلے تی ابا جنت دا دروازہ بھی یہ اللہ بندے انو دولت دے وے دو کروڑ پیدی کوٹھی بنا لوے دو کروڑ دی کوٹھی ہووے دو کروڑ دی تی انو دروازہ نہ لائے میں تو آجتے کو لو پوچھنا چاہنا کوٹھی بنان دا سواہتے بان گیا نا کوٹھی دو کروڑ دی یہ اتے دروازہ کوئی نہیں اللہ دے بندے دروازہ کوٹھی نال نہ ہووے تے کوٹھی چنگی نہیں لگ دی اللہ آن دا جنت ماں دے قدمہ دے تھلے اس جنت دے درواز دے دا نا تیرا والدے محترمے جڑے جڑے بندے نہیں بولے میں سمجھنا ہے ابی تو تانگنے سجا ہاتھ کھڑا کر کے جنہوں اببہ چنگا لگ دا سبان اللہ کھو ایک کئی بندے سمجھ دے میں تقریر شروع کرنا بندے آن دے نا جی کیسا مولوی لائے پتہ نہیں دی سہت خراب ہے میری ٹھیک ہے سہت اب ایک ہی میں تیرنل کردہ کیا تکیڑیاں کے لئے مسئلے آل کرنا سبان اللہ درہ اچھی فرما میں آنہ پہلے نا دی تختی لگی یہ کی بلا لا الہ تیگے ساڑے پاک والدے محترم دا نا آدم صفی اللہ پاک آدم علیہ السلام دا نا آدم دا ذکر آوے تے کلیجے ٹھنڈ پہن دیئے آدم دا نا آوے سکون مل دا ہے آدم ساڑا والدے محترم ہے آدم ساڑا اببہ جیئے اور تیر سارے بندے جڑے دنیاوی علم پڑ گئے ہیں سیس پڑ گئے ہیں تے دنیاوی علم پڑ گئے ہیں اوہ پھر فرمان دیں کہ اسی دنیاوی علم پڑ گئے ہیں تو بعد اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ انسان پہلے بندر ہندہ سی انسان پہلے بندر ہندہ سی اسی بندرہ دی اولاد میں صحیح گل پیا بیان کرنا سرکار دا ممبر پاکے تے تھے غلط بیان نہیں نہیں کرنی چاہی دی تیر سارے پڑے لکھے بندے جیڑے قرآن و حدیث تو دور نے دنیاوی علم پڑے ہیں اسی بندرہ دی اولاد میں نہیت ہترام نال نہیت عدب نال اپنے بائزت مجمع دے سامنے عطبان کے مغالطہ کرنا چاہنا کہ اسا بندر دی اولاد نہیں سانو قرآن دسیا کہ اسی اللہ دے پیغمبر دی اولاد تو سی جیزا ایمانو ایمانی سو بھالنا کہہ دے رہی ہو آتا نہیں بیربانی ایدرا میری نظر پیچھے کوئی نہیں توجہ ذرا میری حل رکھنا جی بھئی ساڑے والدے محترم دے نہ دی تصویر نہ دی تختی لگیئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ آدم صفی اللہ اچھا جنابی آدم علیہ السلام زیری طور تشریف لے گئے اپنی آخری رہیش گاہ دے وچ تے نہ دی تختی بھی لے گئی اگلی تختی لگ گئی لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ کیا بات ہے یار یا اللہ جناب اچھی سبا اللہ کا وی انہوں شوگر نہ ہو آتے بھی جنہے بندے بیٹھے ہو بھئی جناب ایک واری فیر دعا سولنا ملازم حسینہ حسین بادشاہ دا نو کرا تے بندہ نو کر اندروں ٹھیک ہووے تے مالک گل من لائن دین میں جنہ دا نو کرا انہوں نے میرا رابطہ ہے وچوں اے گل بڑی خاص ہے تے میں خاص پیا کرنا تے حقیقت پیا دا سنا اے نہیں بھی میں نو کرنا تے مالکہ انہوں پتا ہی نہیں نہیں میرے مالکہ نال میرا ٹڈو رابطہ ہے تے وچوں رابطہ ہے میں جیڑا کو جو بھی کر دا رہا میں وچوں حسینی مسلمانہ میں ایک واری فیر پیاننا یا اللہ جناب اچھی سبحان اللہ کبھی اشاء اللہ کری انہوں شوگر نہ ہووے کبلا صاحب ذرا میربانی کری ہو جی بہت زیادہ میربانی ہوئی میرے آکچی بولے ہوگی جیقینا میں عرضے کرنا چاہنا انہوں شوگر نہ ہووے ویسے جیڑے بندے انہوں بھی شوگر ہووے تابش پراہ انہوں میں ادھا ولی سمجھنا ایس مجھ میں چگر کوئی بندہ آگے جی میں انہوں شوگر ہے ڈوگر صاحب میں انہوں ادھا ولی سمجھنا تجھے پوچھو گے کیویں میں داسنا جناب جیڑے بندے انہوں بھی شوگر ہووے او پونہ کلو برفی کھا لیندہ اندھا چاچ مٹھا نہ پاؤ میں انہوں شوگر ہے تیرے پریز تو صد کے جاما جیڑا اوچھی سبحان اللہ قوے گئے انشاءاللہ ویڑے ویچ بھی شوگر نہیں روے گی اللہ دے فضل اللہ بھائی پہلی تختی کی یہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ ساڑے باپ دے نہ دی تختی حضرت آدم علیہ السلام آخری رہیش گاہ ویچ ارام گاہ ویچ تشریف لے گئے تختی بھی اتر گئی نمی تختی لگ گئی لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ جناب نو علیہ السلام زہری طور تشریف لے گئے تختی اور لگ گئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تختی اور لگ گئی لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تختی اور لگ گئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رو اللہ اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھی اسمان تے چلے گئے تے فیر تختی لگی لا الہ الا اللہ ٹھرکے ایس گلتے اینا بول دیو کہ میں آخا جی چانگا لیو کیا بات ہے تے جیندے رو میں تو انہوں میں ایڈا راضی ہو کے جاوانا بچانگا لیا مولو پا دیتا ہر نبی دے نا دی تختی لگیوی یہ لتھیوی یہ لگیوی یہ لتھیوی یہ پر جیڑا نبی ساڑھے اسے چایا ہے جیڑا ساڑھے ونڈے چایا ہے جیڑا ساڑھے نبی دے نا دی لگیئے نا پھر لتھی نہیں جیڑا نہیں بولنے بھئی کیا بات ہی ہونا دی توجہ فرمارے ہو ساری ادران جی میں جناب دی بارگاہ میں جو گزارش کر رہی ہے جناب دے سمجھ میں چاہ رہی ہے میں کی گلہ پیا کرنا جی جدو ساڑھے سرکار دی نا دی تختی لگیئے لگی ہے پھر لتھی نہیں کیونکہ ختم نبودہ تاج سیرتے رکھ کے اللہ تختی لائیئے اے میں شانِ رسالت حضور دی شانوے جنہی نا دھ پڑھنی سی اے پڑھ لئیے نا تو بات کیے اندہ جی کسیدہ میں اللہ دی وحدہ نہیں ہو تو گلہ شروع کیتی ہے پھر بعد سا دی نا دھ پڑھئیے ہون میں کسیدہ لگیا پڑھنے جے تُسی یہ ترقیب نو سمجھ دی ہو جے چانگالے نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا ایک واری صبح اللہ دی چھال مار میں جناب کسیدہ شروع کران جی مطلبے بندے سمجھ دیں کسیدہ او بندہ پڑھ سگدہ ہے جیڑا بندہ کم سے کم اللہ دیتے لونے یا لیدہ شگرد ہوئے میں نے نہیں بندہ بے سراوی ہوئے تو کسیدہ پڑھ لیندہ کسیدہ پڑھنا سوردہ ہی ضرورت نہیں ویسے الحمدللہ ساڑھے کل سورے اسی جنے سننے ہیں ساڑھے کل آئی سور ساڑھی نبی نل سور نبی دے چار یارہ نل سور پانچتر پاک نل سور بارہ امامہ نل سور بھائی کیا بات ہے یار بھائی ساڑھے وچ بے سورہ بندہ ہے کوئی نہیں اسی دے سورہ لے لوکا میں بھائی کم اللہ صاحب نقیبے میں فل اللہ تنوں اور زیادہ حصہ دے وے اسی جناب بڑے سوری لے لوکا تے سوروالے لوکا لیکن میں بے سورہ تے گال سورچ کر نہیں ہے لا جی کہ سیدھا کتو شروع کرنا ہے اب یہ کھو میں کتو شروع پیا کرنا تیاننا سورنا سرکار دے نا دی تختی لگیئے تے فیر لتھی نہیں میں فیر پیانا فیر لتھی کسے مسلک کسے عقید دے عالم دین دی بارگاوچ میری یہ تقریر رکھ انشاءاللہ اکھے گا ڈوگرہ جوندہ رہو کیا تیری سوادی خطاب ہے کیا تیرا سوڑا انداد ہے بھئی جدو ساڑھے نبی دے نا دی تختی لگیئے پھر قیامت تک لتھی نہیں تے لینی وی نہیں میں ایڈی سوادی یہ گال کران بھی کیا بات ہے ہر نبی دے نا نا دی تختی لگیئے اس نبی دے نا نا لگیا ہے علیہ السلام آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام یقوب علیہ السلام پر جیڑا نبی آیا نا ساڑھے بندے ویچ اے دے نان علیہ السلام نہیں سل اللہ علیہ وآلہی وسلم جیڑے بندے نہیں نا بول رہے ہیں انہاں نو حلاؤ کیونکہ دل دی مرضی ہو سکتا پر باشا ہو گئے انہاں نا دے جنازے دا اعلان کریے ایک واری ملکیا خود رہا سبحان اللہ یا اللہ جنازے اچھی سبحان اللہ قویے سے سال مدینے جاوے تو میں بھی نال ہواں جادوے تو انہوں تقریر سننا دا جاوہاں گا یہاں بات ہے جنازے بھئی ہار نبی دے نان علیہ السلام اے گل میں گنڈی یہ یا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا میں نہیں گنڈی تو اڈے بچے انہوں یادے گل انہیں کہ جبال جان دن آدم علیہ السلام میں احترام نہ لکھا آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا ہون لینے اپنے سرکار دانا جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہی وسلم ہر نبی دا نالی ہے او دیتے سلام پیجی ہے مگر جدو میرے نبی دا نالی ہے او دعا کیا صل اللہ علیہ وآلہی وسلم یعنی محمد دے بھی درود محمد دی ساری آلتے بھی درود ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابیان دا یا کبان دا سیجی میں نے سوڑنا چھوڑا دا کمی نہیں میرے نال ماشاءاللہ نعرہ بیچنا ہے گیا پترہ ایک وری پھر لا کھڑا ہو کہ لا ایک نعرہ دی جازت تے حردوانا نہیں آلم دین نے ماشاءاللہ مل کے مل کے درہا ماشاءاللہ دیکھو نا جی جدو آلم دین نعرہ لائے گا تے ترتیب دے مطابق لائے گا ان جی سڑا طریقہ ہے تے اے ہی سڑا نعرہ ہے پہلے اسی کی لانا ہے نعرہ تقبیر پھر نعرہ رسالت پھر نعرہ تحقیق پھر نعرہ حیدری پھر جشن عید ملاد و نبی پھر کھڑا پاکستان 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 پاک فوج پاک فوج پاک فوج مدینے والا نبی مدینے والا نبی نجف حشرف والا پیر کربلا والا پیر کربلا والا پیر سبحان اللہ دی چھان مارو گالا کے شروع کریے جناب اور میں اگلے دن اسلام آباد گیا تو میں نعرہ لائے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد تو میں اُتھے ونڈ کیتی ہے میں تو انوی لگیاں دا سن اس وقت تقریباً جتنے بھی ملک ہیں اس دنیا ویچے اللہ دی اس کائنات ویچے کسے ملک دی فوج یہ دی بہدر کوئی نہیں جتنی بہدر فوج اللہ ساڑھے ملک نو عطا فرمائی ہے جیڑا بندہ فوج دی نا تے پیڑا پوے نا اس بندے دا شناکزی کار چیک کرنا چاہی دا تے میں نو دو سو بھی کڑا بول لیا نہیں میں انہا جنی ساڑھے ملک دی فوج بہدر ہے اینی اللہ دی کائنات ویچ کسے ملک دی فوج بہدر کوئی نہیں میری گلز آئے نہ کرو تمہیں اتحادر کرو جی ماشاءاللہ پیر صاحب آگا ہے کیا بات ہے بابا جی بابیری کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت بڑا نہ آئیں تو اڑے زلے دا تے تو اڑے شہر دا تابش بھائی دا بھی بڑا نہ آئیں تے علامہ بابر مجددی صاحب دا بھی بڑا نہ آئیں تے چنگا خونو اندہ جیڑا علاماتا احترام کریں چیڑا بندہ علاماتا احترام کر دا نہ سمجھ لو کہ اللہ بھی راضی ہے تے مدینہ علا بھی راضی ہے او دا خاتمہ بھی مانتے ہوئے گا انشاءاللہ عالم دین کوئی بھی ہوئے ہو دی عزت کریا کرو تے اپنے علاماتا احترام کریا کرو کیونکہ علامات و بغیر کم بندہ دنیا تے آئی ہیں تے کانوے چزان کیسے دیتی ہے گلوکار بولے نہیں تساں میں یہ کیا بھی کانوے چزان کیسے دیتی ہے مالوی اچھا اسی تھوڑے جو وڈے ہو گئے یہاں تے نکاہ کس پڑایا ہے مالوی اچھا جو تو نکاہ دا ٹائم آندہ ہے اے چار سو براتی مجود ہوئے تے دو سو دیکھ پکی ہوئے تبو کناتا لگیاں ہوئے تے چنگی جگہ ہوتے ماشاءاللہ احتمام انتظام ہوئے دلہ وی مجود ہوئے دلن وی مجود ہوئے تے سارے دلن درشتے داروی ہوئے دلے درشتے داروی ہوئے تے بیچ مالوی نہ ہوئے بھائی کیا بات ہے جنہاں بندہ نہیں بولے میں تو ہرے گلو پسلہ چالنا مالوی یاں دے دشمنوں گالو سولنا جی جنہے بندے یاں دے مالوی کیئے آسولنا جی مالوی کیئے مالوی یوں ہوئے جنہے تیرے ابیدہ تیری یمین النکاہ پڑھایا سی تے الحمدللہ پھر تُو تشریف لے کے آئے ہیں انہوں مالوی یاں دے جنہاں بندہ نہیں بولے گا میں نوکی سمجھا جناب بولو ذرا سارے ادرات مالوی دا احترام کر مالوی کسے بھی یقیدے دا ہوئے باعمل ہوئے کردار اچھا ہوئے انسان اچھا ہوئے احترام کر شرارتی دا احترام نہیں کرنا مالوی یہ عالم دین ہے یہ قزت ہی ہو دا ایک مقام ہی ہو دا ایک احترام ہے دنیا تے آئی ہیں کانچہ زان مالوی دیتی یہ وڈی ہوئی ہیں نکاح مالوی پڑھایا مر گئی ہیں جنازہ مالوی پڑھایا تو قبر میں چلے ختم شریف پر کے حسال سواب مالوی کیتا ہے ہون بھی جناب بندہ آگے جی مالوی چنگے نہیں مرن تو باہت تیرا کسے ساتھ نہیں دیتا ہے جناب پچھے بھی دعا دے آتھ کھڑے کر کے کھلوتا ہے انہوں مالوی آن دے میں ماشاءاللہ میری تقریر تو پہلے ماشاءاللہ جتنا کوئی تجھ سنی آؤ دین لکی دینوں برا فیدہ پہنچ دا ہے شاہب داؤ بھائی کیا بات ہے جناب بندہ سمجھے میری گال میں انہ میری تقریر تو پہلے جنہ کوئی سنی آئے اے دے ویچہ کی دینوں برا فیدہ پہنچی آجے اے کام تھوڑے جا وداو تو مالوی کٹاؤ مالوی نہیں ہونا چاہیی دا کئی بندے آن دنے جناب مالوی دا سواد نہیں آن دا مالوی تے نمکین میں کہے ناد خواہ اگے سارے مٹھین میں کہا مٹھا بندہ صبح تو لیکے شام تک بھی کھاوے تے لون علی شاہ نا کھاوے بھائی کیا بات ہے اچھا لون دی کمالے بھی گستر پھوے جتنا زیادہ پیا ہووے تے لون اینہ بھی ہووے نا لون دس جندہ کہ میں ہاں کیا بات ہے یار جڑے بندے نہیں بول لے بندے ہاں بندے ہاں دی کیا بات ہے بولنا سوڑے یا بول پیک باری اچھا جی پیر صاحب کبلا تشریف لے آئے اے نا نال میرا پیار ہے تے پیار دی وجہ پیر جمالو دین سرکار نے میں پیر جمالو دین نا لندروں محبت کرنا تے وی پیار کر دیں او وجہ ہے تے دنال پیار ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سرکار دا اے وی سنا خانے دے میں وی سنا خانا گالو سنو جی اگے کہ تے بسی بات میں سرکار دی نات پڑی یہ تے ہون میرا دل چند ہے کہ میں گال ایتھو شروع کر لواں تے پھر کسی دیتا کہا جاں شب حجرت کیی مرک ہے شب دا مانا رات تے ہجرت دا مانا ہجرت علی رات وانڈ کرنی ہے نا نال نال یعنی شب حجرت ہجرت دی رات دی گل لے گالجری میں کرنی ہے نا بچیانو یادے میں کسی دے علم چضافہ نہیں کردھا کیونکہ میں انہیں جھوگا ہی نہیں اے نہ میرا علم ہی نہیں اے نہ میری تعلیم ہی نہیں میں گالجری کرنی ہے تے بالا نو یادے مگر چسوکری ہوئے گی تو وجہ اللہ سنو شب حجرت تیرے تھے میرے پاک آقا نے حضرت مولا علی شہنشاہ ولایت نوں اپنے بستر دیتے ارشاد فرمایا کہ پیارے علی میرے بستر دیتے لیڑ جا تے کل مکہ دے لوکان دیا امانتہ دے کے مدینے تشریف لے آئیں ایک گلے تھے مگ گئی دوسری بات ہے کہ حضرت شدی کی اکبر نسرکار نال لیکٹر پہ حضرت شدی کی اکبر نیاز کی تھی یا حضرت میرا دل چند ہے کہ تُس ہی میرے کندی آتے تشریف فرما ہو جاؤ تی میرے آقا علیہ السلام حضرت شدی کی اکبر پاک دے کندی آتے بیگ ہے تیرہ تے میرا لبی شبہ حجرت حضرت شدی کی اکبر دے کندی آتے بیگ گیا حضرات ایک ضروری اعلان سنو شبہ حجرت تیرہ تے میرا پاک آقا حضرت شدی کی اکبر پاک دے کندی آتے تشریف فرما ہوئے اعلان ختم ہویا ایک گل میں نہ وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے ہر مسلک تھی ہر عقیدے تھی بندے نے ٹکلایا اس بات تھی کہ شبِ حجرت تیرے تھی میری آقا علیہ السلام حضرتِ شدیقِ اکبر دے کندیاں دیوتے تشریف فرما ہو گئے اچھا جدو شدیق پاک دے کندیاں تے میرا پاک نبی تشریف فرما ہویا نا کہ کوئی نادخان کوئی شہر تابش پر آج ایسا حاکم پر آج ایسا پیا وندہ سی منظر تصور وچ انہیں پھر ایک گل لہی ایک گل پڑھ کے انہیں کتاب پڑھی پھر ایک گل لہی انہیں تصور وچے منظر و Working پھر اُس گل لہی اُسا کہا شان ود گیا موڈیا تے چانوالیا تی لے نہ پاؤ اپا حسین بازشادی цی shoes بارگاہ تک پہنچنا ہے اُنہا کہا شان ود گیا موڈیا تے چانوالیا شان ود گیا موڈیا تے چانوالیا شان ود گیا موڈی آتے چان والے آ میں نو کوئی اس شیر دا اڈریس دے وے نا بھی یو کتھے رہن دا ہے اگر زندہ ہوئے تو میرا دیلے ہو دی آتے چمہ اگر دنیا تو چلیا گیا ہے میرا دیلے ہو دی قبر تے بہ کے صورت یاسین پڑا اول آخر درود پاک پر کے او دی روح نو نظران نا ہے اکیتر پیش کرا تیرے بند تو قربان جاما کیا دلیل دیتی یہ بھی شان ود گیا موڈی آتے چان والے آ او ساکیہ پاک صدیقی اکبر تیرہ شان سو ابا وچو ود گیا ہے کیونکہ تو سرکار نو موڈی آتے چکی ہے میں آنا گالدی وند کر گالدے ٹاکلا گالنو مکا اگر صدیقی اکبر دے کندیا تھے میرا نبی بے گیا ہے تے صدیق دا شان ود گیا ہے کسے ولے کسے سید دے قدم چمکے آ گالدی وند بھی کر میرا نبی بیٹے صدیق دے کندیا تھے تے صدیق دا شان ود گیا ہے تے عید علی دن زہرہ دے پتر محمد دے کندیا تھے بے گین حسنین دا مقام کتے پہنچی ہے اے گال چاں گالی ہو سن لو میں جدو کل کار جانے ہیں نا کال لہی دن خالد حسنین دا جلسہ پڑھنا ہو دی مدر سے دا چکوال تے پھر میں جدو کار پہنچنا ہے نا تے میں اے گال ضرورہ کھنی ہے بھی چانگا لے آن دا انتظام سونا چانگا دے ویچے مجمع سونا چانگ ویچے اتفاق سونا چانگ ویچے امن دی کیا بات ہے چانگ ویچے نبی دے سچے آسکا دی کیا بات ہے مگر میں کہاں گا بھی آرش ہے ٹھیک سی مگر سبان اللہ ٹلی سی گونگے بڑے سا میں اپنا کی دا چھوڑنا نہیں کسے دا چھیڑنا کوئی نہیں جناب اپنا بیان پہا کرنا میں انہوں دوجہ دا پتہ ہی نہیں میں اپنا پہا بیان کرنا بھی صدیقی اکبر دیکھن دیا تے اگر میری سرکار تشریف فرما ہوئین تے شان اوچا سوہا پاوچوں افضلیتے صدیقی اکبر دے قائلہ سی اہل سلط اینہ دا مرتبہ فضیلت شان دی کیا بات ہے کیونکہ نبی پاک ہونا دیکھن دیا دی ہوتے بیان گئے ہاتھ بانے کے منت پہا کرنا جے تینوں آپ اس گلدی ونڈ نہیں نا ہندی کسے سید دی جتی چوم کسے عالم دین دے قدمات بیان کے ونڈ کرا تے قبر گندی نہ کارے اوے جیڑا سرکار نو کندی آتے بیٹھا لوے چے او دا شان اوچا ہو گیا تے عید علی دن جیڑے مصطفیٰ دے کندی آتے بیٹھے سان کسے بیلے جمعی ہوتے ہو نا دی شان بھی بیان کر دیا کر نہیں میں اور تھوڑے جا اور تھوڑے جا ترلہ مارنا شاید اگلیاں لکڑیاں نو آگے لگ جائے اور ترلہ مارنا حضرت علیمہ سادیہ دی ڈاچی مبارکتے سرکار تشریف فرما ہوئے سن ڈاچی یہ سا جو میں پڑھنے ہیں میں تو انفران نازل کی میں پڑھنے ہیں جو تو سرکار دی بار گئے ڈاچی آئی یہ تو اسے پڑھنے ہیں خطیب نکیب نادخان اسے سارے پرہارا لکے پڑھنے ہیں میں کمزور سی لسڑی سی ماری سی ترنی سی سکتی یعنی یہ کمزور بڑھا کے حضرت علیمہ سرکار دی بار گئے چھے حاضر ہو گئی حلیمہ پاک بھی تی آپ دی ڈاچی بھی تی ڈاچی بھی پاک میں انہوں علیمہ سا دیا دی ڈاچی دے پیرا دی مٹی لب جائے نا او میری یاکھ دا سرما کیونکہ محمد دی سواری دی کیا بات ہے اسی عدبہ لے لوکا جناب اسی محبتہ لے لوکا اگر خاجہ غلام فریدہ کیا سی مذاہب دے جھگڑے اسا چھوڑ بیٹھے پر محبت دا رشتہ چھڑا کوئی نہیں سکتا اے ہے پیار دی گل حضرت علیمہ سا دیا دی ڈاچی دے جو سرکار سوار ہوئے نا اوہ خطیف جڑا ایک منٹ پہلے آندا سی بھی کمزور سی تے لتلی سی تے تورنی سی ساگ دی تے چاللی سی ساگ دی اوہی خطیف ہے ارشاد فرماندہ ہے کہ بھی جو سرکار اتنے تشریف فرما ہوئے اوہ جڑی ہیں ڈاچیاں اگے سن پچھے رہ گئی ہیں حلیمہ پاک دی ڈاچی یگے لنگ گئی ڈاچی یگے لنگ گئی ڈاچی یگے لنگ گئی ڈاچی یگے لنگ گئی اگل ہون میری ذرا تیانل سول نہیں میں ہاتھ پتی سے ویچنا لے آندا خطیب میں انہیت ونڈ کرنا لاتے سادہ خطیب سادے بندے ذرا گل سمجھو میں ایک وڈے سارے عالم دین کو لو پوچھے میں کہا کبلہ اے ڈاچی کیوں تبدیل ہو گئی یہ ڈاچی دی اندر اتنا جوشک میں پیدا ہو گیا وہ سکر ملازم سہین تو پڑے علی شہ بندہ نہیں تیرے کوئل اتنا معلومات تعلیم کوئی نہیں یسل گلے وے ڈاچی نو پتا لگ گیا سی میری اتی اللہ دا نبی تشریف لے آیا ہے پھرکے سنیں ڈاچی نو پتا لگ گیا سی میری اتی اللہ دا نبی تشریف لے کے آیا ہے میں کہا قرآن دا واسطہ ہی جے نبی ڈاچی تے بیہ جائے ڈاچی نو پتا لگ گیا میری اتی نبی آ گیا ہے نبی نو چالیس سال ہی پتا نہ لگ گیا میں اللہ دا نبی ہے عزیز آنے کرامی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاچی اتی تشریف فرما ہوئے تے ڈاچی دی شان اچی اے او لفظ نے کہ پڑے لکھے تے کپاسے انگوٹھا ٹیک نو بھی اس گل نہ لے اختلاف نہیں بھئی سرکار بیہ گیا ڈاچی دی شان اچی میرا نبی براک تے بیٹھا تے براک دی شان اچی میرا نبی صدیق پاک دے کندیا تے بیٹھا تے صدیقی اکبر دی سحابہ بچو شان اچی میں گل فیر پیانا ڈاچی دے بیہ گیا تے ڈاچی اچی براک تے بیہ گیا تے براک اچھا شدیق پاک تے بیہ گیا تے شدیق اکبر دی شان اچھا او جہریا سواریا تے نبی بیہ گیا ہے اگر سواریا اچیان تے او نا سوارا دا کی مقامیں جہرے عید علی دن محمد دے کندیا ہوتے بیہ گیا ساتھا ماشاءاللہ بہت زیادہ شکریہ جی بہت زیادہ مربانی اللہ تو اڈا پلا کرے اے پتر کشے او دے تے چلیا جائے تے ماں تریف کر دی نہیں تھک دی میں صرف ایک لفظ ہو رہا کھنا ہے تے پھر ایک گل میں کرنی ہے اصلاح معاشرہ دی تے اس تو بعد اپا سلام پڑھ لینا ہے لیکن پہلے ایک لفظ ہے ضروری یہ تاکہ آپ پشلی تقریر جڑیئے نا او ساری میرا اندر مطمئن ہو بندے تھا اپنا اندر مطمئن ہو جائے نا تے پھر ٹھیک ہو جاندہ کم اے ماں شان بیان کر دی نہیں تھک دی پتر حافظ قرآن ہوئے تے ماں فخر نہ نہ دیئے جی الحمدللہ میرا پتر حافظ قرآن ہے تُسی جڑے نہیں بولے فخر نہیں جی نا بچہ حافظ قرآن ہوئے جی اٹیر سارے بندے جڑے پڑھے لکھیں ماشاءاللہ سفید پوشنے انہوں نے وغیرہ کیے کہ یار میر بانی کرو ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو امینو پھر کئی علیہ دان دینوں نے کہاں دوگر صاحب گالت آجی ٹھیک ہے پیغام اچھا ہے لیکن منڈی نو آفظ قرآن بڑھائیے تے بے روزگاری ہے کہ مستقبل تا کی بڑھیں گا میں کہاں باقی منڈے کنن اخیت تین میں ہو کی کر دین اخیو تے ڈگریان لائی لیا ہونا میں کہاں جی نا ڈگریان لیا نا اینج دے ڈگریان آلا میں تے نو ایس زلے چنگوچوں ایک ہزار منڈا وخا سکنا جی نا کل ڈگریان مجود نے تے پکھے پا مردن تو منو ایک آفظ قرآن وخا جڑا ہووے آفظ قرآن تے پکھا مردہ ہووے میں گلوں نہیں کرنا جننی کہ میں سبال سکا میں بعد دو کدی ٹاپ شاپ نہیں کھا دے میں جننی گلدہ دلیل دے سکا ہوئی مگل کی تی میں ایک ہزار نوجوان تے نو وخا سکنا جی نا ڈگریان مجود ہے لیکن پکھا پیا مردن بے روزگاری ہے ایک بچہ ایسا وخا جڑا قرآن دا حفظ ہووے پکھا پیا مردہ ہووے اے وخا سکنا بھی فلانی جگہ مولوی بہتا کھا کے مر گیا بھلو بھی صحیح بھئی حضرت ورہ لنگر انہ کیتا ہے کہ وشال مبارک ہو گیا اے وخا سک دے ہو حافظ پکھا مردہ اللہ نے جیس طرح دا سادہ میدہ بنایا نا اے نا کہہ دا اچھا میدہ ہے ہی نہیں میں اللہ رسول نے عادر ناظر کر کے گل پیا کرنا میں کوئی خطابت نہیں پیچھا مکان دا جنہ عالم دین دا مید دا چنگہ نا ایڈا کیسے داری مسئلہ نہ سانو صبح دے ٹائم ایک کلو کشے بندے نے بکرے دا گوشت کھلایا تیسی کھا لے آئے تو اوہی بندہ ٹھیک پندرہ منٹہ تو بعد کلو دودھ دا لے آئے ازا انکار نہیں کیتا کہ دیل نہیں توڑنا چاہیدہ حالانکہ میں انہوں دو سو بھی ایک گوشت آتے دو 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 کو جوڑا ہے ازا پی لی ہے اچھا وہ بندہ کی آتے نال ایک بندہ ہو رہا گیا اوہ ساگا جی میرے بانی کرو گاجرہ دا جو اسے اے شفقت کرو تے نال دعا نال روپیہ سو بھی اس دیتا ازا وہ بھی پی لی ہے اچھا وہ تو نکلے آتے نال ایک بندہ کھلو تا سیو ساگا جی خربوز دی آئین ماشاءاللہ بالکل تازے تازے اچھا دو پیر دیکھتا ہے فیر کسے بندی آگے جناب کھانا ازیر کہ جی ہلکا جا ہو جائے شاملو فیر سیویاں کھانا بندیاں دا خیال سی بھی صبح حضرت دا اعلان ہوئے گا صبح فیر الحمدللہ چانگ دی سر کٹے چال رہا احسان محمد دے غلام دا مید دا رب وکھرا بنایا ہے بولے نہیں دوسرہ میں لطیفہ نہیں شنایا میں میرا اللہ میری نیت جاندہ میں سچ پیدا سنا آج جنے بندے سانو تانا دن دن مولوی علوہ کھا گیا علوہ کھا گیا علوہ کھا گیا اس بندے نوہ رپیہ پانچ سو ہی نام دن میں انہوں ایس پورے زلیت چانگویچوں حلوے دی دکان تے ایک مولوی ثابت کار بھی سون حلوے دی دکان تے اس آکے آکھیں ہوئے میں انہوں ادھا کلو دے نہیں حالانکہ کھان دے یہ سیئی ہیں سبال اللہ ذرا سارے ملکے یا کھوتے باج مات ہوکے یا کھوچی عباد نال حاصل پائے کتے ہیں جی اچھ چلو ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے تسی بیٹھے ہو جی تسی باشا ٹھیک ہوگے مہمان نہ دے سلو بچہ کسے او دیتے ہوئے نا او پھر ماں تریف کر دیئے میرا منڈا قرآن دا حفظے میری والدہ بھی کئی واری فرمان دیئے ہیں کہ جی الحمدللہ میرا پتر تقریر کر دا خطاب کر دا تین چار پینڈوں نو جان دے یہ ماں میری فخر کر دیئے جی یہ انہوں تو انہوں پتا بھی انہوں نے کرنا چاہیے دا یا نہیں کرنا چاہیے دا کر دیل اچھ ٹھیک مہربانی ٹھیک ہوگیا جی پتر تھانے دار ہوئے ماں فخر کر دیئے پتر نمبر دار ہوئے ماں فخر کر دیئے میں مشاہ اللہ بڑیاں دے شکنا پرانا نوکران سائیاں دا میں لفظ منگڑے نہیں مکدی گلے نتیجہ دننا مدینے دیا کو جاورتا جدو جناب زہراب دی بار گاوے چاہزر اندیا سن تے بی بی دے قدمانو بوسا دے کے پوچھ دیا سن بی بی بچے کنن فرما دیا سن اللہ دا بڑا عیسانے اللہ جوڑی دیتی بھائی کیا بات جیڑا بندہ بی بی پاک دے نا تے نینہ بول دا میں انہوں کچھ بھی نہیں آن دا اے ضرور آنہ کہ بی بی دا ناوے گردن بھی چک جانی چاہی دیئے تے اندرو بولنا بھی چاہی دا جیڑی دعا قبول نہ ہو وے زہراب دا واسطہ پیش کرو اللہ محمد دی تی دا وسیلہ رد نہیں کرتا میں عرض کرنا چاہنا بی بی آن دیا سن بی بی فرماؤ بچے فرماؤ اللہ جوڑی دیتی یہ تے بی بی آن دی یہ تے بی بی پاک فرماؤ بھی پتر کیس ہو دیتے ہیں کی کر دے ہیں ایک بندہ بھی پچھے نہ روے مگر گل سن کے ایڈا بولیو ایڈا بولیو ایڈا بولیو ایڈا بولیو کہ پاک بی بی راضی ہو جائے میرے رسول دیا چار بیٹیاں مگر زہرہ دا شان اللہ وکرہ بڑھایا ہے میں کیونکہ سنی انفی حسینی بریلوی مسلمان عقیدے دا خطیبہ تے اپنے عقیدے نو مضبوط رکھنا ہے ای میری ڈیوٹی یہ میں نہایت ادب نالان ایک بندہ بھی پچھے نہ روے سستی کوئی نہ کرے مگر لفظ سنو ہر ماں فغر کر دیئے تے مدینے دیا بی بی آن دیا سن اچھا بی بی دو نے جوڑی اللہ اطا کی تیئے تے کیسو دے تین فرما دیا اللہ دا جنہوی شکریہ دا کرا کامے اللہ جوڑی دیتی ہے تے دو میں جنتی نوجوانہ دے سردار آیا اللہ دیتی ہے جوڑی تے ہین ایڈے لیک تے شان ایڈے تے مرتبہ ایڈے تے مقام ایڈے دو میں جنتی نوجوانہ دے سردار میرا حسنوی جنتی نوجوانہ دے سردار میرا حسینوی جنتی نوجوانہ دے سردار اور کسی سیدی جدی چمکے گلنوں سمجھ لے جیدے پتر جنتی نوجوانہ دے سردار نے زہرہ دا مرتبہ کی ہوئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے حضراء حضراء توجہ میری طرف فرماؤ اللہ انہو سلامت رکھے سوڑے یا قدہ ذکر خیر پہ کردن تے حوصلے نالے کاخری گل سنو میں بغیر موضوع بنایا تبدیل پہ کرنا اپنے موضوع نوں ایک پیغام دے رہے ہیں ایک میرے جیسا گناہگار بندہ ادھرہ تُسا ارشاد فرما دے بے شک میری علی شارہ کرو تمہیں خوشی ہوئے گی ایک ملازم حسین جیسا بولو گناہگار بندہ میرے جیسا گناہگار بندہ میں تو انہوں ایک سوال دسا بہی ہو دا جواب پکالو اگر کوئی بندہ تو آڈے تے سوال کر دے بے کہ بھئی حضور دی امت وے چھ سب تو زیادہ تے وڈہ گناہگار کیوں ہوں نہیں کونے حضور دی امت سب تو وڈہ گناہگار تُسی ایک لمحہ بھی زائے نہ کری ہو تُسی ایک خوشی ملازم حسین ڈوگر میں تو آڈے تے کرنا تاک راضی ہیں میں حضور دی امت دا سب تو وڈہ گناہگار بندہ لیکن میں انہوں یقین انہیں بھی جے میرے گناہ ماں دی یاد کوئی نہیں نا تے محمد دے رب دی رحمت دی بھی یاد کوئی نہیں ہون گال سنو ہون گال سنو میں مندت کر کے پیاننا ہون میں بلکل داد نہیں مانگ دا داد دی گال دی نہیں ایک تبلیغ دی گال دی نہ سنو بندہ ایک میرے جیسا گناہگار کسے اللہ دے نیک اور مقبول بندے دی بار گوے چازر ہویا تے سلام عرض کیتا تے سلام عرض کر کے کہاں لگیا بابا جی میں تو آنا نہ سنے آسی تے آذر ہو یاسا تے میں انہوں یک پریشانی ہے تے میرا دل چند آسی کہ تو آنا نہ سنے ابھی تسی فقیر ہو تے روانی بندے ہو تے میرا مسئلہ حل کرو اس درویش اس فقیر اللہ علیہ فرما بھی گال کر کیے اس آگا جی پریشانی میں انہوں اے وے کہ میرا مرنو تیل نہیں کر دا نا یہ دیو تے سجیدہ ہو کے سنو بولو میرا مرنو دیل نہیں کر دا کہ اللہ پا ساری سناواں گے انشاءاللہ میں انہوں یاد دے تے مارز کرنی ہو کہ پیغام ہے تبلیگ لیکن نہیں تھے میں کہ جناب تو پوچھنا چاہنا بھی گالتی ہو سچی کیتی ہے مرنو دیلتے کسے دا بھی نہیں کر دا جتنا باعزت مجمع بیٹھا ہے میرے سمید ساڑھا بھی مرنو دیل نہیں کر دا اگر اللہ فرما دا کہ اے میرے بندے دنیا تے جا تے سارے کام مکا کے واپس آ جائیں حجے پہلا بندہ بھی نافت ہویا ہوں کامت مکہ ہی نہیں میں اپنا دادہ نہیں ڈٹھا لیکن اپنے باپ نوں میں الحمدللہ چالیس سال دادے دا ذکر کر دیاں سنے ہیں میرا باپ اپنے باپ دا عاشق سی وہ اندازی کہ تیرے دادے دے کام نیشی مکے دادہ چلے آ گیا میرا باپ ہندستان نوں عجرت کر کے پاکستان آیا تے میں چالیس سال اپنے باپ دی بارگاچ رہیاں میرا پہلا استاد بھی ہو میرا مرشد بھی ہو میرا محبوب بھی ہو میرا سجن بھی ہو میری کل کائناتی ہو بندہ سی تھی ہو ہستی سی میرے باپ دے اجے تیر سارے کام رہن دے سان ترانوے سال دی عمر تو بعد آخری ارامگاہ چلے گئے میرے باپے دے اجے کام نیشن مکے اور میں شروع ہوں ہاں جی کام کر لیاں چھتالیس سال دا بندہ میرے ابھی نئی مکنے تے موت آ جاری گل میری دنامہ سیانے بندے آب آستے بالا آستے نہیں جی او سے کہا بابا جی میرا مرن نو دل نہیں کر دا تے تو اڈا نا سوڑ کے آیاں کوئی انجدہ میں نو عمل دا سو کہ میرا مرن نو دل کرے اللہ دے اس نیک اور مقبول بندے فرما بھی میں تیری مرض بجھ گئے ہیں تے آب ہی تو صحیح جگہ تے گئے ہیں کیونکہ دو طرح دے ڈاکٹر اندین بندے دا جسم بیمار ہوئے تے دنیاوی ڈاکٹر کو جانا پہندا ہے بندے دی روح بیمار ہوئے پھر کسے فقیر دے بوئے تیانا پہندا ہے تیری روح بیمارے تے بابا صاحب دی بارگاچا تیری روح بیمارے داتالی حجویری دی بارگاچا تیری روح بیمارے لال شہباز کلندر دی بارگاچا روح بیمارے ولی دے در تیانا پوے گا تیری روح دا علاج ذکر والا بندہ کر سکتا ہے توجہ ہے میری پیشلی تقریر اللہ اسی تے تسا پسند کی تیئے مگر آج لی گلپیاں کرنا نا انہوں ذرا نہیت شفقت نال سنیئے تے نہیت توجہ نال تے بے غوری نہ کرو ماشاءاللہ ہائے ہائے توجہ ایسا رہے دوستان دیجئے اس کی یا کہہ جی میری روح میں میرا مرن نو دے لے تو اسی سارے میرے علوے کھو جی میرے علوے کھو میں تو آڑے نالو بہتا سنے آن سنو تو اسی میرے علوے کھو اس کی یا کہہ جی میرا مرن نو دے لے میں کرتا اللہ دے اس نیک اور مقبول بندے فرما بھی میں تیری مرض بجھ گیاں تے علاج بھی میرے کو لائے مگر پترہ علاج تھوڑا جا لمبہ ہے اے نہیں بھی میں تینوں آج نقصہ دیا تے کال لو تو کوڑے دے چڑ جائیں آج نقصہ دیا صبح تو ٹھیک ہو جائیں علاج ہے مگر ہے تھوڑے یا لمبہ اگر لمبہ علاج کر سکے میں تیرے باستے نقصہ تجویز کرنا کہہ لگیا بابا جی ایک لمعہ بھی دیر نہ فرماو تے جلدی کرو پریشان بڑا میرا تے مرن نو دیل ہی نہیں کر دا تے آخر مرنا پہ گا اس اللہ دے نیک بندے ہیں اس مقبول بندے جیڑا نقصہ لکھیا جی کلم نہ چکو لیکن ہر با عزت بندہ اپنے دل ہوتے اس نقصے نو تجویز کرے تے لکھ تے میں تو آج نل وعدہ کرنا کہ میں بھی یہ عمل کرانگا تے تُسا میرن نلوی وعدہ کرلو بھی اپا عمل کرانگے پھر کسے جگہ دے متھے لگے تے پھر اپا ایک دوجہ نو چیک کرانگے کہ اس نقصے سنو فیدہ دیتا یا نہ دیتا اس فقیر جیڑا نقصہ لکھیا ہے سنو انہاں فرمایا بھئی چھی میرن نقصہ لکھانگا کی نیادہ بولو چھی میرن نقصہ لکھانگا کی انہاں فرمایا چھی میرنے تو فرض نماز قضاء نہیں کرنی نفل بھی پڑنے نے تحجت بھی پڑنے نے اللہ دے دیتے وچوں چونی اٹھنی روپیہ دس روپیہ وی روپیہ چالی روپیہ اووی اللہ دے راتے خرج کرنا ہے ایک کم کرنا ہے تو چھئی منہیں پکھے نو کھانا کھوانا ہے پیاسے نو پانی پینانا ہے رستے چکنڈا چوکے ایک پاسے رکھنا ہے ٹویا ہے تی انہوں بند کر دینا ہے تاکہ کشے بندے دا گزر ہوئے تی انہوں کوئی تھڈا نہ لگے ایک کم تو چھئی منہیں دیتے عمل کرتے چھئی منہیں تو بعد پھر میرے کولامی پھر میں تیری نبز چیک کرانگا تیرے دل دی ترکن چیک کرانگا امید ہے کہ کم ٹھیک ہو جائے گا تے جے کوئی ممولی کوئی رڑک مڑک رہ گئی تے پڑی ایک اور دے چھڑاں گے تھوڑی جی بیٹے آواز ممولی جیوچی کر دے بہت اچھا ہے تیرا سونڈ اے چولی چوکے دعا کرنا اللہ تیرے رزق جزافہ کرے میری طبیعت مطابق میں لئینا تھوڑا آواز بھی گلدی سمجھاوے بڑا مزہ آگیا ہے سواد آگیا ہے اچھا پیغام پہنچے ہے سونی تبلیغ ہوئی ہے اگے میرے مالک پسند کر لیں تے پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا عزیزہ نگرامی اللہ دو نیک اور مقبول بندہ چلے آگیا چھئی مہینے انہیں اس گلتے عمل کیتا چھئی مہینے تو بعد اسے فقیر دی بار گچ آیا تو انہوں پتا ہے کہ بندہ بیمار ہوئے تو کوئی دوا کھاوے تو دوا لگ جائے انہوں تصنہ نہیں پہندہ بندے ویک کے اندین یار کم تیرا الحمدللہ بہتر ہو گیا ہے جدو فقیر دی نظر پہی نا اوہ بابا کہنے لگیا ابھی کم تیرا ٹھیک ہے علاج تیرا ہو گیا ہے مگر میں تیرے موہ سننا چاہنا حال سنا کی بنیا اوہ ساکھیا بابا جی بڑھنا کیسی میں نوں اوہ بیماری تے موک گئی ہے بولو اوہ بیماری آدھرا سارے یا کھو بیماری اوہ بیماری تیک نمی مرض نے سیر پٹ لے آئے ایک نمی مرض ہو گئی ہے بابا آندہ اوکیڑی کہنے لگیا جی پہلے مرن نوں دیل نیشی کردہ ہون دیل کردہ کہ میں مران اللہ دے بندیوں میری گالنوں درہ تیانل سننا نبی پاک دے غلاموں میں منتہ کرنا پہا میری اس گالنوں زائے نہ کریو ذرا تیانل سننا میں گال سنائیے جتے سنائیے صبح بندیاں نماز پڑیئے جتے سنائیے شرابیاں شراب چھڑیئے اے اس گال سنان تو بعد اے تبلیغ کرنے تو بعد بڑیات کرم ہویا ہے ہو سکتا مالک میر بانی کرے تے ہدایہ سانو آ جائے تیانل میری گال سننا آخر تک میں کہنا کی چاہنا بابا اندہ ہون کری مرض نے سر پٹیا ہے اندہ ہون مرنوں دل کردہ ہے بابا باقی نقصہ باد بیٹھ لکھیں پہلے ایس گال دی وانڈ کار بھی پہلے مرنوں دل کردہ کیوں نہیں شی تے ہون کردہ کیوں ہیں گلہ نہ کرو بے شوڑے گلہ نہ کرو زرا میر بانی کرو گلہ نہ کرو کیونکہ تو انو بے کہ اگر بندیاں تے اثر غلط پہندہ ہے زرا شفقت کر دے تو نہ پلاو بے جی اسا کیا پہلے مرنوں دل نہیں شی کردہ ہون مرنوں دل کیوں پیا کردہ ہے ہونے جی نتیجہ گلدہ اس اللہ والے اس فقیر نے ہاتھ چکے آتے ہوتے موڑے تے رکھ کے فرمایا میرا پتر پہلے تیرا مرنوں دل اس واسطے نہیں شی کردہ تے ہون تاں پیا کردہ ہے جتھے بندے دی کوئی جداد ہووے جتھے بندے دا کوئی سرمایہ ہووے انوں ویکھرنوں بندے دا دل کردہ ہے ایس ایوب چوک دے اندر ایس چانگویچ میری ایک مرنے دی دکان ہووے تے میرا خیال ہے تکریر میری پومیشیال کوٹ ہووے میرا دل ہووے گا اتنو گزرا آخری تھے میری جداد جتھے بندے دی شائع ہووے انوں ویکھرنوں دل کردہ ہے اللہ والا فرمادہ پہلا تیرا مرنوں دل سواستے نہیں سی کردہ اگیا تیری شائع کوئی جمع کوئی نہیں سی ہون تیری نماز بھی اگے جمع ہو رہی ہے تیری تحجت بھی اگے جمع ہو رہی ہے تیری تلاوت بھی اگے جمع ہو رہی ہے تیرا صدقہ خراد بھی اگے جمع ہو رہی ہے فرمایا ہونتے تیری کافی سارا مال اگے جمع ہو گیا ہے تیجتے کسیدی کوئی شائع ہووے انوں ویکھرنوں دلتے کردہ ہے توجہ ہے سارے دوستان دیجی میں پائی حسن صاحب دے جلسے ہوتے حضور دا عاشقے حضور دا غلامے تے مولا حسن دے نا تے ادھا نا رکھے آئے دے ماں باپ نے پاکا دے نا تے میں ادھے جلسے دے وچے پیغام لگیا دین اللہ رسول دا نا جے کج نہ کج اپنا اگے پیجو تاکہ سادھا مرنو دل کرے سادھا کو جو تھے جمع ہوئے گا تے وکھرنو دل کرے گا نا گل ساری دل دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پائی تشریف لے آئے شیالکور تو تشریف لے کے آئے اصل سادھا مہمان ہے یہ کیونکہ سب تو زیادہ سفرے نہ دا سی ماشاءاللہ تشریف رکھن گے آپ میری ذرا خوشک جی پڑھائی موک جائے تے پھر انشاءاللہ ایک عظیم سرکار دے سنا خان نو سننا ہے میرا ذاتی طلق ہے اس بندے نال بہت سونا پڑھنو والا ہے ایک وری سبان اللہ ارشاد فرماؤ تار نو پھر اپنی اسے جگہ دے جوڑ لیے جی ماشاءاللہ کافی دیر دا تنگ سی ماشاءاللہ 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 صحیح نتیجہ کرنے ہیں ملازم حسین نے جی بلکل یا اللہ توجہ فرمانا بی ذرا سارے ازرات طبیعت حاضر کرو میرے علوے کھو سونے ہیں میرے علوے کھو جدو پائیدہ ٹیم آیا تھے فیرو در ماشاءاللہ سارے توجہ کرو آخری پیغام میں ذرا توجہ نہ لو شنو مرنو دل کیوں کی تا کیونکہ اگے شاہ ہے بولو ذرا جمع ہو گئی ہر روز جے نماز اگے جمع کریے ہر روز جے تلاوت قرآن اگے پیجئے ہر روز جے ماں باب دے چہرے دی زیارت کر کے اگے پیجئے ہر روز جے سرکار دا ذکر کر کے اگے پیجئے ہر روز جے نیکی کر کے اگے پیجئے حکیر چھوٹی نیکی نو بھی کدی حکیر نہ سمجھیں اے آج نبی بندہ تیرے سامنے آگیا تینو اکھو السلام علیکم ہو سکتا ہے اے سے نیکی دی برکت دے نال اللہ تینو مقام جنت عطا فرما دے آخری گل کر رہے ہیں میری سنیں درہ دیانت داری نال سجے خبے ویک کے نہ سنیں پانڈے سے دیرہ کے سنیں میں کافی سارے نوجوانہ نو تنہائی ویچ پچھنا کہ یار لباس تیرا اچھا ہے کربار تیرا اچھا ہے شہر ویچ تیرا نہ آئیں گل تیری چار بندیاں ویچ مننی جان دی یہ تیرا ایمینے نل تلکے ایم پی اے نل تلکے تیرا بڑے لوکہ نل تلکے تُو ایک نامور آدمی ہو لیکن ایک ہی وجہ ہے تُو نماز نہیں پڑھ دا اے گل میں تیر سارے بندیاں تو کچھ ہی ہے میں انداز خطابت بھی چار سال ہو گئے انہوں نے بدلائیا ورنہ میری تقریب دا جڑا انداز ایسی او تو انہوں پتہ ہے اے میرے والد صاحب دنیا تو گئے انجدو میں او دے موت مٹی پائی یہ نا قسم قرآن دی اندر میرے اے تبدیلی ہوئی یہ بھی جڑی رہ رابدہ نا میں انہوں یقین ہو گیا ہے کہ او جڑا میرا باپ تے میرا مرشد تے میرے کردہ سربرا سیجی او دی خیر اے تے گل مکڑا لیے بندہ جدو قبر سامنے رکھ لہو ہے پھر کسی تے اتراز کردہ ہی نہیں بندے یا رانے دوگر صاحب ہونے تقریر کرنا ہے تے تیری تقریر ویچ کسی ہوتے کوئی تنقید ہی نہیں کیوں جدو بندہ قبر ویغ لائے نا کہ میں مرنا ہے تے میرے تے مٹی پہنیے پھر تیرا علم ہو گیا گل آخری کر رہی ہے توجہنا اور سوڑنا جی میں تیر سارے نوجوانہ تے سوال کیتا میں کہا جناب لباس تو اڈا چنگا کارو باہر تیرا چنگا گل تیری منی جاندی ہے تیری ایک فون ڈال تیر سارے کم ہو جاندے یار اتنا عقل مند نا بندہ نماز نہیں پڑدہ انہوں نوجوانہ میں نے کوئی جواب دیتا ہے کہ دوگر صاحب علاہ دا بیٹھے دیل نہیں کردہ کی نہیں کردہ دیل اے کوئی ایسی گل نہیں کیجی دی سمجھ نہ آوے جیڑے بندیاں اشادی نہیں پڑی دیل ہی نہیں نہ کیتا بھئی جیڑے بندیاں نمازی اشاد نہیں پڑی کیری شہنے نہیں پلندیتا دیل نہیں کیتا تے جیڑے بندیاں سنکے مسجد دی پہلی سابیچ پہنچے نہ کیوں پہنچے نہ دیل پہ کردہ سا بابا جی ذرا خموشی رکھیں انہوں ذرا گلنوں پہنچ جان دیں اے تھے میں ایک مثال دننا تاکہ گل میری واضح واضح ہو جائے تو اڈے فون اٹھے تو اڈے موبیل اٹھے فون آگے آئے تھے کنٹی واضح گئی ہے اے میں سارے بائزت مجمع دی گل پہ کرنا تو اڈے سارے ہیں دی گل پہ کرنا اپنوں بے شامل کر کے فون آیا تھے کی وجی ہے اصا اس فون چکلے آئے تھے اینج کر کے اصا نمبر پڑھ لیا ہے کہ فلانے بندے تھے نمبر ہے لیکن اسی سنیا نہیں انہیں فیر فون کیتا اصا فیر نہیں سنیا انہیں فیر کیتا اصا فیر نہیں سنیا نال ایک مندہ بیٹھا سی یو سا گا یارو بار بار فون پہ کر دا سن لیا تو ایسا جواب دیتا ہے کہ دل نہیں کر دا میری مثال ٹھیک ہے تو میں نہ رل جاؤ میں غلطی کیتی ہے تو ہندہ نہیں یا کھان گا اے تو اڈے نلوی واقعہ ہر روز گزر دا ہے تو میرے نلوی گزر دا میں بھی کہیاں دا نہیں سنو دا جناب بھی نہیں سنو دے دل نہیں کر دا ایک طریقہ دوجہ طریقہ میں اپنا فون چیک کیتا وجہ پیسے نہیں میں پجار پیدا بیلس کروایا ہے آپ نمبر ملایا ہے آپ بندے نو فون کیتا ہے میں کہا پراتا بے صاحب السلام علیکم انہیں کہا ڈوگر صاحب سردار صاحب والیکم السلام پائی جی میں ہاں مسروف تے مگر یہ فرماؤ میں انہوں خیرنل یاد کیتا ہے میں مسکرا کے آنکھیں میں کہا پائی جی کم کوئی نیشی بات سے دل پیا کر دا سی تقریر میں مقال لگیا ہے جی توجہ فرمانا پھر زندگی دے میلے متھے لگنا ہے یا نہیں لگنا میرے اللہ نو پتا ہے میرے علم چنہیں جنوں اصلا فون کی تہتے نہیں سنیا دل نہیں کر دا جیسے بندے ہوتے پیسے آپ خرج کر کے فون سنیا دل تو مجبورا دل پیا کر دا سی حاجے بھی میرا دل مطمئنی ہویا ایک لفظ دی اور اجازت لینا پھر نتیجہ دینا جی رات دے دو دا ٹیم ہے تے فل سردی یہ بائی سال دا اکی سال دا انیس سال دا منڈا ہے فل سردی رات دے دو دا ٹیم او دے گلدی اندر نہ جیکٹے نہ ہوتے کپڑے نہ سر تے ٹوپیے انجاج پیا کر دا ہے کم دا ہے پیا پالے دی وجہ نال تے فون تے لگے ہے یہ جنہ رات دے دو وجہ کھلے خراب پیا ہوندہ کیوں دیل پیا کر دا ہے جیڑے بندے یاسے ہو میں انہوں خوشی کوئی نہیں جیڑے سنجیدہ ہو کے سور رہے ہو میرا سلام ہے جی میں لطیفہ نہیں سورایا گلدے وچوں گل کرنا چاہنا جناب رات دے دو دے ٹیم ہووے کوئی منڈا فون چکے انج گلیاں وچ پھر رہا ہووے پہن رہا ہووے گلیاں چاہے تے چٹیاں دا رہی ہیں اگر انج دا منڈا رات نو تسی اپنے ملے چا اپنے مقام چا اپنی گلی تے سڑکتے دیکھو اس منڈے تو پچھو پتر رہتے کیوں پیا پھرنا ہے او جواب دن دا ہے انجی بولو اے ساڑی پجابی زبانے کیوے انجی اے کیوں پیا پھرنا ہے انجی اے میں انجی چیڑا منڈا آکھے نا میں انج پیا پھرنا بابی دا اکمن دا جتی لا لوے تے پائنسا جتیاں مارے تے منڈا پچھے میں انہوں کیوں مارے انہوں ہوا کھو جی انجی میرا کوئی پیغام ہے جی میرا کوئی گل لے کوئی مقصد دے دے پیچھے میں کوئی گل پیا کرنا میں تبلیغ پیا کرنا اللہ کرے مالک میری تبلیغ قبول کر لوے جی میری گل سننا میں بلکل چھوڑ رہی ہاں مک گئی ہے میری تقریب میں آنا جیڑا فون لسا نہیں سنیا دیل نہیں سی کردہ تے جنہوں بیلس کرا کے سنیے فون کیتا ہے دیل پیا کردہ سی ملازم حسین ڈوگر آتھبان کے منت پیا کردہ ہے چانگ دے سرکار دے آشکو تے زور دے غلاموں اللہ کرے چانگو تے اللہ اپنی رحمتہ تے برکتہ دی بارش قیموں دیم رکھے تے تسی محبت نال روو تے عمل نال روو تے پیار نال روو میرا پیغام ہے تے گال ذرا تیان نال سننا تے ہاتھ میں بننے کوئی بندہ بغوری نہ کرے جنہا ہاتھ بننے یا تو بھی بغوری کرے گا مالک انہوں بھی جاندہ ہے تے مالک میری نیت بھی جاندہ ہے مارے نہ جائیے ہو تے گال ذرا تیان نال سن لے نا ہاتھ بن کے آنکھے ہیں جنہا بندہ ہاتھ بننے وے کے بھی تبلیغ نہ سنے تے پھر اللہ دا عذاب آئے گا مارے جائے گا میرا پیغام سنلا جنہی ازان پیادنہ انہوں سن میں کی آنکھنا چاننا جے تیرا نماز پڑھنو میرا چاندہ دل نہیں نہ کردہ تے نو مشورہ پیادنہ نماز پڑھتے پوینہ پڑھتے ہے تیری اپنی مرضی لیکن ایک واری وضو کر کے اللہ دی بارگاچ سار سجدے وچ راکے توبہ ضرور کر کہ یا اللہ میں کتنا زلیل ہو چکے ہیں کہ میرا فون سننا تو پسندی نہیں پیا سمجھتا کوئی بندہ سینہ زوری کرے گا میں تکڑے بندن وگے کر لانگا مولا علی شہنشاہ ولایت فرمان دن جدو علی دا دل چند ہے کہ میں ربنا الگلہ کرا میں رب دی نماز پڑھنا نماز کی یہ اللہ لالٹیلی فون اللہ لالگفتگو اللہ لالقلام علی فرمان دن جب میرا دل چند ہے میں اپنے ربنا الگلہ کرا میں رب دی نماز پڑھنا یا علی تیری جتی لبیتے میں تھلو چماتے علی فرمان دن جدو میرا دل چاہوے کہ رب میرن الگلہ کرے پھر میں رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دے نماز اس تو پہلے پڑھو لوکو کہ شاڑی نماز پڑھی جائے انقریب پڑھی جان علی یہ کوئی ویلہ پیا اڑیگ دا ہے آئے ساتھ کانچ ازان ہوئی ہے مر گئے آتے جماعت ہوئی ہے اگری جماعتیں جدی ازان کوئی نہیں ہو جنازے علی یہ میں ایک بندے تے جنازے تے دس ہزار بندہ بیکیا میں کہا ازان تے دے لو انہوں نے کہا دوگر صاحب ازان تے ادھو نہیں ہوگی اسی جنہیں پیدا ہویا اسی جنہیں ازان ہوئی اسی ادھو یہ جماعت ہوگئی ہے حضرت شیخ صادی بڑا دنا بندہ انہیں ایک مثال دیتی ہے فرمان دے بندہ جدو دنیا تے پیدا ہوندہ ہے روندہ ہوندہ ہے میں پیدا ہویا تے رویا تس ہی پیدا ہوئے تے روئے پائی جن بیٹھے نے تشریف لیا انہیں تے روئے میرے باعزت ساتھی میرے پرن والے باعزت ساتھی سرکار دے غلام بیٹھے دنیا تے آئے انہیں تے روندے آئے ازان پیدا ہوئے انہیں تے روندے آئے بابا آنڈا جدو دنیا تے پیدا ہویا تے بندے سارے آستے سن میں پیدا ہویا میں روندہ سن میرا باپ آستا سی جیڑے جیڑے بندے میرے پیو نل اندروں پیار کردے سان وہ سارے آس دے سان میرا لفظ تو جی سڑیا نہیں بھئی میں پیدا ہویا جیڑے بندے اندروں میرے بابے نل محبت کردے سان وہ سارے آس دے سان کہ مبارک ہوئے حاجی صاحب اللہ تیرے منڈا دیتا ہے بابا آندہ تو پیدا ہویا بندے سارے آس دے سان تو روندہ سے بابا آندہ ہے ناکلو بدلہ لے بابا جی کیویں فرمایا بدلہ لے تو دنیا تے رہ کے اینج دے چنگے کم کر جدو تیری موت دا ٹائم قریب آوے بندے روندے ہون تو حس دا ہوئے ہائے 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 فرمایا بدلہ لے ناکلو تو پیدا ہویا بندے سارے آس دے سان تیری بیشتی کر رہا ہے سان توہین پہ کر دے سان ایک بندہ روندہ ہوئے تو بندے آس دے او دی عزت نہیں توہین ہے ایک بندہ آس دا ہوئے باقی روندی ہونو دی توہین ہے بابا اندھا تو رو رہے آسے بندے آس رہ سان مرد بن اے ناکلو بدلہ لے بابا کیوے لما فرمایا دنیا تیرا ہے کہ نماز پارے قرآن پارے محمد دی شریعت دی پبندی کر رہے تے انج عبادت کر تے انج محمد دی بند کے وقت گزار کے جدو تیرا جنازہ اٹھے تیرا ملہ رو رہے ہوئے تیرے دوست رو رہے ہون تیرے پتر رو رہے ہون تیرے رشتے دار رو رہے ہون چونہ حسدہ کیوں ہیں انہوں آگ حسانہ جیز دی شریعت عمل کیتا ہے قبر وے چودی زیارہ جو کرنی ہے نیک بندے بیٹھے درد دلنا دعا کرو اللہ میرے سمید پانچ وقت نماز سن پڑن دی مالک توفیق عطافہ میں انہوں اچھے لگ دین بندے جنے نماز دی تبلیغ کر دین پیارے لگ دینے بندے جنے نماز دی تبلیغ کر دین خود نماز پڑو نماز دی تبلیغ کرو اللہ سنو نمازی بنائے میرے پائی دے اس جلسے انہوں اللہ اپنی بارگچ قبول فرمائے اس تبلیغ انہوں قبول فرمائے میں پائی حسن علی وعدہ پیار کر دا بھائی انشاءاللہ زندہ رہے تی میں تیرے کو لادری زندہ رہاں گا کیونکہ ایڈا سونا محول تی ایڈا با عزت مجمع تی ایڈے سلجے بندے تی ایک گلوی میری زائے نہیں ہوئی اسے یہاں درہ بند ڈالے بندے وہ پھر بند ڈالے بندے چوننا تو پھر سواد آندا ہے بہت زیادہ منوں خوشی محسوس ہوئی ہے اللہ سارے دوستہ دی آدری قبول فرمائے تی آخری گلے ہوئے کہ پرونے دی عزت کری دی یہ اللہ ماشاءاللہ تی عزت کری دی یہ جی ساڑھا جڑا آخری پرون ہے کیونکہ دوروں آیا ہے تی اس واسطے بہترے کہ تجھے سارے تشریف رکھیو ویلے لنگ جاندین تی گلنہ یاد نہیں دین تی اسی چلے گیا تی پھر بھی ملک دا نامواری بندہ روے گا لیکن او دل چاہے گی کہ یار ذرا سرکار دے غلامہ توجہ نہیں کی تھی اسی طرح مربانی کریو تی میں نکیب صاحب تو تی پائی اشرف صاحب تو تی پائی تابش صاحب تو اجازت لے کے تی پیر صاحب تو آکے تھے بھئی آہ میرے کے ساتھی یہ تابش پائی انہوں میں نہ پڑھایا ٹول پلاس دیتے ہی مر جائے گا جاندین آہ یارہ نہ پتا ہوں میں آہ اے 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 میں پھوت ہو جائے گا بارہ سال ہوگا میرے نالے پنجوہ مصرہ انہوں آمد علی آکم بھی یاد نہیں کرا سکے ہیں ایسا اللہ نے ادھو دماغ دیتا ہے ذین دیتا ہے تی ہے مخلص تی مصرے دو تن پڑھے گا تابش صاحب دا لے ہی پڑھے گا ماشاءاللہ تو سن لو تو میں بھی بیٹھا پھر پر آہ ماشاءاللہ میرا پڑھے گا کیونکہ مائچ تھے بیک اے نا دی اکدی نات نہ سنی تی سیال کوٹ اس میں انہوں نہیں سننا میں انہوں پتا نہیں دا تی اس واسطے میں کچھ دیر بواں گا خطیب الاسلام اللہ ماہ کاری محمد اسمت اللہ صاحب کتھے بیٹھے نا آہ بیٹھے جے اے میرا سکا پر آئے تی اے تو اڈے چانگ دے اندر پی رہاں دی نگاہ شفقت نال ماشاءاللہ امام و خطیب اے دا شکریہ ادا کرنا خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا محمد سلیم رضا صاحب اے قبیر علی چوائن ملازم حسین ڈوگر جے دوجہ ویکھنا ہوئے تھے اے جے میں آج مر جاتے میرے کلوباد اے جے میں دس سال نہ تو بعد مرا اے میرے کلوباد اے جے اے میں تو اے دوسنا پیاس چگرد ہوں دیں دو تران دے ایک او شگرد ہوں دے جیڑا استاد دی کابی کر کے استاد دی عزت کرے وہ ہوں دے چگرد تی جیڑا استاد دی کابی کر کے عزت نہ کرے وہ چگرد نہیں ہوں نکلیہ ہوں دا ہے نکلیے ٹہیر اندر شگرد کوئی کوئی اندا ہے اے میری گلز رپلے بنی نکلیے بڑے اندر شگر تو کوئی کوئی اندھا ہے اے الحمدللہ میرے پتران دی ترہ ہے اے جو تقریر کردہ ہے بندے اندھر نے ڈوگر پیو کردہ ہے اے گوہ آکے جو دو ویندے وہ اندھر نے تھوڑا جا فرق ہے او دا آخرانگے زیادہ پکا ہے او دا تھوڑا جا کچھا ہے او اینہ کا فرق پایا جا اندھر ہے باقی ماشاءاللہ میں دے اندھروں راضی ہیں جو میں نیک اللہ دا ولی ہوا نا اے دا دنیا جناب بڑھ جائے اے ڈا راضی ہیں کمال ہو گئی ہے اللہ انہوں اور زیادہ عزت دے ہوئے مکمل دورہ عدیث بھی کیتا نہیں تے حافظ قرآن بھی انہیں علم زیادہ ہے طریقہ ہے نا میرے اللہ اپنایا ہے اللہ انہوں خوش رکھے اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ اے دو مسئلے تُسا سن لو تے اس تو بعد پھر پائی دا انشاءاللہ جی جی بسم اللہ ماشاءاللہ شکر آدھا کریاری علی دے لالاندہ بن جاتا بے داری علی دے لالاندہ شکر آدھا کریاری علی دے لالاندہ بن جاتا بے داری علی دے لالاندہ ہر گھر دے دروازیں شامن بند ہوندے ہر گھر دے دروازیں شامن بند ہوندے پر کھلا ہے دری باری علی دے لالاندہ پر کھلا ہے دری باری علی دے لالاندہ بن جاتا بے داری علی دے لالاندہ ہر گھر دے لالاندہ موسیقا موسیقا موسیقی